آپ دیکھ رہے ہیں الگی نیوز 24-7 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آئے دالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڑا فٹر نون نمستے ست سیتال میں محمد تسکر نیشنل پریزیڈن یو سی آئی ڈی فانڈیشن اور سہارا مول گروپ سے آپ لوگ کا بھائی پہلے تو میں تہدیل سے شکر گزاروں میرے میڈیا بھائیوں کا اور تمام میرے فالوورز کا اور جتنے بھی لوگ میرے آواز سن رہے ہیں سبھی کا کیونکہ میڈیا تاریفیں قابل ہے جو ماشاءاللہ مارکٹ میں چھپی ہوئی خبریں سارے اوفیشل تک اور عوام تک لاتے ہیں سبھی کا میں تہدیل سے شکر گزاروں خاص کر کے مجھے آج یہاں پہ آن لائن یعنی بائی ٹی سی لیے دینا پڑ رہا ہے کیونکہ کافی لوگ کی خواہشیں بھی تھی کہ میں کچھ بولوں تو میرا دل بھی گوارہ کر رہا تھا کہ اس بارے میں میں مدہ اٹھاؤں کہ خاص کر کے یہ جو راجہ سنگھ جو ایمیلے ہے قوشہ مہل کے تو میں پہلے بتا دوں کہ حضور کے شان میں جو بڑی بھوستاگی کی ہے پہلے تو آپ کو احترام نہیں معلوم کیونکہ آپ پہلے تو اس حابل نہیں ہیں جو سمجھ سکے ایک دوسرے کے دھرم کو اور آپ کو کوئی نولیج نہیں ہے ایجوکیشن کی ڈسپلین کی اور پتہ نہیں آپ کو ایمیلے آپ کو پوزیشن کیسا دیا گیا میں اپنے تلگانہ گورنمنٹ سے پہلے اپیل کرتا ہوں اور سٹیٹ گورنمنٹ سے کہ ایسے ایمیلے جو جس کو نولیجی نہیں ہے جو انپڑ ہے جس کو تہزیب یعنی ڈسپلین یعنی ان کو ایجوکیشن کا کوئی ایجوکیشن کا کوئی ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے تو ایسے لوگ کو آپ پوزیشن نہ دے ایسے لوگ کو جیسے کہ کلپریٹ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ پوری عوام آج کل پہلے جیسی عوام نہیں رہی جو خامج بیٹھے سن لے کہ آج عوام کو بھی آپ غور کریے کہ چھوٹے بچے سے لے کے بزرورت تک اتنے اتنے جذبات میں ہے اس بات کو لے کے کہ اگر آپ کسی کی ماں بہن بات کر رہے ہیں تب بھی سن کر لوگ خامج بیٹھے کیونکہ بات نہیں بڑھنا ہندو مسلم سکھی سائے میرے بھائی یہاں ہندوستان کے اندر ایک بہت ہی اچھا دل و جان سے ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں اور پپلک عوام میں اور گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ سیٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں سبھی ایک دوسرے سے مل کر جھل کر رہتے ہیں جیسے کہ تلنگا لہراتا ہے تین چھنڈوں میں تین کلر میں سوری اسی طریقے سے دل لہراتے ہیں یہ لوگ کے سب مل کے بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے ملے جو ہے خاص کر کے جس کو کلپری کا نام دیا جا سکتا ہے ایسے لوگ سے ہی پورا ہندوستان خراب ہو رہا ہے ایسے جو ہم بی جے پی کو نہیں بول سکتے ہیں نہ کوئی پارٹی کو بول سکتے ہیں لیکن میں اتنا بول سکتا ہوں کچھ چند ایسے بے وخوف ملوں کی طرف سے ہندو مسلم میرے بھائی بھائی لوگ میں نائتفاقی پیدا ہو جاری ہے کیونکہ اگر تم میں دم ہے راجہ سنگھ کو ہے میری یہ بات اگر تم میں واقع میں دم ہے آپ مردانگی کی بات کرتے ہیں تو آپ اکیلے اور ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے یہ ہمارے جو منور صاحب ہے جو اور ایک بات یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے منور فاروقی صاحب ہے جو بومبے کے کومیڈین ہے جو ماشاءاللہ مارکٹ میں جانے مانے شخصیت ہے تو جیسا کہ ان پہ بھی جیسا آواز اٹھی تھی کہ یہ بھی کچھ بولتے دھرم کے بارے میں تو میں پہلے تو ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ایسا نہ بولیں آگے کے لیے کیونکہ اپنے فیم کے لیے کسی دھرم کو بیچ میں لینا اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ میں سبھی کے لیے یہاں پہ جو ہمارا ہندوستان ہے جو ہندو مسلم سکسائی بھائی کا ہے پہلے تو اگر آپ کومیڈی بنائیں آپ اپنے فیم کے لیے آپ کسی دھرم کو بیچ میں نہ لائیں صرف آپ اپنی لائن دیکھیں کہ آپ کون سے اوبجیکٹیوز پہ بات کر رہے ہیں کس بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ پہ بھی لاغو کی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کسی کے بات دل کو نہ لگے کیونکہ کہ یہ دھرم ایسی چیز ہے یہاں پہ ایک آدمی کو ایفیکٹ نے ہوا پورے سارے کائنات کو ان کی یعنی ساری دھرم کے لیے ان کی جو جات ہوتی ہے ان پہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں بتا دوں یہ ہندوستان ہے اس میں کسی کو حق نہیں ہے کسی کے دھرم کے اوپر امیلی اٹھائیں تو میں چاہتا ہوں سارے افیشیل ہندو مسلم سکھیسائی سارے افیشیل سے لے کے گھر تک میں بتا رہا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں انڈیویجوال سبھی سے میں سخت اپیل کرتا ہوں کہ آج کے بات اگر کوئی بھی اگر دھرم کے نام پہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارگیائی کی جائے گی اور کرنا چاہیے اور حکومت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگ کو بائیکارڈ بھی کرنی چاہیے کیونکہ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات کر رہے لیکن بڑی بڑی تک آ جاری ہے تو میں چاہتا ہوں دھرم کے نام پہ نہ لڑے اگر واقعے میں آپ دمدار ہیں دم والے ہیں تو اکیلے لڑے اکیلہ سامنا کرے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہندوستان کی گورنمنٹ ہے اور عوام ہے سبھی سے اپیل کرتا ہوں ہندو مسلم سیکھ سائی سب مل کے رہیے بھائی ہم ایکتا میں رہیں گے اور ایسے دھرم کے نام پہ جہاں پہ بھی شوز دکھے یا باتیں دکھے اس کو کیاچ کریے گورنمنٹ کے سامنے رکھئے اپیل کریے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے جب آپ کو لگتے ہیں دھرم کے نام پہ کوئی جھنڈے گارتا ہے تو پلیز چاہے وہ افیشیل ہو کوئی دپارٹمنٹ والا ہو اس پہ سخ سے سخ کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ آگے کوئی بھی آدمی دھرم کے نام پہ لڑنے سے ڈڑھتے رہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ ایکتا میں رہیں اور پیس رہیں کیونکہ ہمارا ہندوستان پیس کنٹری میں جانے جاتا ہے پوری ورڈ میں تو اسی طرح آباد رہیں کوئی پارٹی کو حق نہیں ہے کسی کے دھرم کے نام پہ بات کریں کیونکہ سوما جہن